ہاں ہلو ماشدی ہاں جی سر جے سر جے جے یہ میں دیکھ رہا ہوں ماشد جی یہ لکی باٹیا کر کے کوئی بچہ ہے اس کی فیس چار مہینے سے بکایا ہے ہاں 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 لگتا ہے گریب گھر کا بچہ ہے ایک کام کرو ماشد جی نام کاٹ دو اس کا کہیں سرکار سکول میں پڑھ لے گا ٹھیک نا نام کاٹ دو اس کا اچھا اچھا آپ کے پاس ہے بچہ ہو ٹھیک ہے اس کو میرے پاس بیجو میں اس کو بولتا ہوں میرے پاس بیجو میں اس کا نام کاٹ دیتا ہوں تیری فیس زمانے ہوئی ہے کیا مطلب فیس زمانے ہوئی تیری اب چاریس ہزار روپے تیرے پر بکایا ہے چاریس ہزار روپے لے کے آ جانا اور اپنا ریزلٹ لے کے جان جانا ٹھیک ہے تب تک تمہیں ٹی سی بھی نہیں ملے گی اور جاؤ ہم آپ کا نام کاٹتے ہیں نہیں ماسٹر جی ایسا مت کرو میرے ساتھ تیرے ساتھ کیا کر دیا فیس تو دین ہی بڑتی سکول پہ آکے میرے پاپا بہت زیادہ بڑے سارا بھی ہیں نہیں نہیں مجھے کیا مطلب ہے سکول ایسے توڑ چلتا ہے یہ کوئی بندارہ تھوڑی ہے پاپا جی کا نام کاٹ دے دی رہے جائے 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 نام میرا کٹو نہ میں بڑک نہ دانی نام میرا کٹو نہ میں بڑک نہ دانی نام میرا کٹو نہ کنے نا چاہو پر میں پیس کنے تیلاؤں پڑ لکھ کے کچھ کنے نا چاہو پر میں پیس کنے تیلاؤں کس کے آگے چیر دکھاؤں دل میں جکھ میں ہجار نام میرا کٹو نا میں بڑک نہ دانے نام میرا کٹو نا میں بڑک نہ دان موسیقی گرم ٹوٹا میرے باپ نے اپنے ہاتھا کر راچھا آدھا کلہ پاٹے آویں وہ بھی گہنے دھر راچھا گرم ٹوٹا میرے باپ نے اپنے ہاتھا کر راچھا آدھا کلہ پاٹے آویں وہ بھی گہنے دھر راچھا موسیقی 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 انہوں نے پیچھا ویچ بجھار نام میرا کٹوں ناں میں بڑک نہ دانے نام میرا کٹوں ناں میں بڑک نہ دان گریتا پڑتا گھر نے آوے مانے پیٹے مانے دھمکاوے گریتا پڑتا گھر نے آوے مانے پیٹے مانے دھمکاوے میری گیلا روانے لگ جا میری گیلا روانے لگ جا چھوٹی بے بے چار نام میرا کٹوں ناں میں بڑک نہ دانے نام میرا کٹوں ناں میں بڑک نہ دان موسیقی میں بڑک نہ دان 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 میترو شکشہ جیون کا آدھار ہے ہماری سرکار اور ہم لوگ شکشہ کا پرچار کرتے ہیں کہ سب ہی بچے سکول جائے پرنتو آج میڈل کلاس کے جو بچے ہیں وہ کسی اچھے سکول میں نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو اسکول کی دوبارہ پرتاد کیے جاتے ہیں جن لوگوں نے اسکول کو دھندہ بنا رکھا ہے گریب بچے جو واسطے گریب ہیں میں ان اسکول والوں سے گجارش کروں گا آپ ہر بچے کی آرتے کی استثیتی ضرور دیکھ لیجی بچہ کسی ٹاٹا بڑھلا کا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کچھ بھی لیجیے لیکن اگر بچہ گریب ہے مجبور ہے تو کرپیا اسے اپنے سکول میں جگہ ضرور دے اس کو پڑھنے دے کیا پتہ کل کو بچہ بڑھا ہو کے آپ کے سکول کا کتنا نام کر دے دھیان رکھنا کلاکار پہلوان کھلاڑی اور ایک اچھی پرتیبہ ہمیشہ گریب گھر میں جنم لیتی ہے میترو اس لیے میں سبھی سکول پریویٹ سکول والے جتنی بھی سنسائے ہیں میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سکول میں اگر کوئی گریب بچہ ہے میڈل کلاس کا کوئی بچہ ہے اس پہ کچھ تو فیس میں چھوٹ ضرور کرے اور شکشہ کو آگے بڑھائے گرو پرکرتی کا بھگوان ہوتا ہے اس لیے آپ گرو ہے تو میری بات کو جرا دھیان سے سنے اور گور کرے بچوں کو جو گریب ہیں ان کو شکشہ اگر مفت نہ دے سکے تو کم سے کم فیس میں انہوں نے شکشہ دیجئے دھنیواد میں آپ کا لوگ آئے آمیت سوگری